پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میڈر آرڈر بیٹسمن فواد عالم نے ایک سو چوبیس رنز کی ناقابل شکر سینکس کھیل کر ویسٹنڈیز کو بیک فوٹ پر ڈال دیا ہے ان کی یہ سینکس نے پاکستان کو تین سو دو رنز کا بڑا مجموعہ دلانے کے ساتھ ساتھ فواد عالم کو پانچ تیز 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 سنچری میں بنانے والے ایشن بیٹسمن ہونے کا عزاز بھی دلایا فواد عالم اپنے سنچری مکمل کرنے کے بعد ایک مختلف انداز میں اور ایک منفرد انداز میں جشن مناتے ہیں جن کا مختلف انداز ہوتا ہے کہ جیسے ایسے لگتا ہے کہ وہ ارتل غازی کی کاپی کر رہے ہیں اس کے بیچے کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں خود فواد عالم نے بتایا ہے وہ ہم اس ریپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ فواد عالم نے یہ سنچری بنائی تھی اس میں اس کی ماں کا کتنا کردار تھا ماں نے ان کے لیے کیا دعائیں کی تھی اس کے بارے میں خود فواد عالم نے بتایا سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کا لگ لگ شکر ہے اور دوسری بات سب سے پہلے میرے خیال سے سب کو پتا ہونے چاہیے میری امی نے کال کیا تھا جب پہلا دن تھا ہمارا میچ کا اور نکلنے سے پہلے ظاہر ہے مجھے چھے بجے ہوتے ہیں جب آٹھ بجے نکل رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر صبح کے آٹھ بجے ہوتے ہیں وہاں پر چھے بجے ہوتے ہیں سو بس امی سے میری بات ہو رہی تھی تو امی نے بس مجھے سے بھی یہ کہا تھا کہ جاؤ اور آج تم سنچری بناؤ گے سو پتا نہیں کہ اس اس میں تھی جو میری ماں کی دعا تھی اور میری والد صاحب سے بات تھی تو والد صاحب نے کہا ویس انڈیس میں بھی ایک دفعہ جو ہے بلہ لہ رہا ہو یار سو یو نو یہ فیلنگ یہ ہے بہت زبردست فیلنگ ہوتے ہیں کہ آپ کے محباب کی دعایں آپ کے ساتھ ہوئے اسپیچلی آپ کی ماں کی دعا آپ کے ساتھ ہو تو آپ ہر مشکل پار کر جاتے ہیں اور جہاں تک انہیں کی بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دورن کے تین آؤٹ ہو گئے تھے اور کنڈیشن ڈیفرنٹ اور مشکل تھی نہ کہ صرف وکرڈ ڈیفرنٹ تھی سیچویشن کنڈیشن ڈیفرنٹ بہت تھی سنچنی مکمل کرنے کے بعد فواد عالم کا جشن منانے کا انداز ارتل غازی سے کیوں ملتا ہے اور اس کی پیچھے کیا وجوات ہیں انہوں نے یہ انداز اپنانے کا فیصلہ کیوں کیا اس کے بارے میں جب فواد عالم سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا سم لوگ میں اور ازرالی ویسنڈی نیوزیلینڈ تھے گئے تھے تو فوڈے کھیل لیتے ہیں فوڈے میں ایک نموارا نیوزیلینڈ ایرے کلاف تو ادھر سینچی بنائی تھی میں نے فوڈے میں تو ازرالی اور میں جب میچ ختم ہوا تو تو ہم نے ایسی بات کی تو ازرالی نے مجھے گا کہ اگر آپ سینچی بناؤ گے تو آپ نے یہ سٹائل کرنا ہے اگر میں نے بنانا تو میں یہ کروں گا سو ہم دونوں کی یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی اس طرح کر کے تو اللہ ہی کرنا ہی تھی کہ میں نے نیوزیلینڈ میں سینچی بنا دی تو وہ مجھے وہ چیز یادتی سیلیبریشن تو وہ وہاں سے آئی اور آپ لوگو پتا ہے کہ ارتگل غازی آتا ہے تو اس میں وہ یہ وکٹری کا سائن تھا اس کا سو بھر اس کو وہاں سے لے کے چلے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی